ہے کہ فوٹو اور ویڈیو یہ حرام ہیں یا مکروہ ہیں اگر یہ غلط ہیں تو ہم کیوں ٹی وی کے ذریعے آپ کے اور دوسرے پروگرام دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہیے ایک چھوٹی سی بات بتا دوں آپ کو کہ تصویر کشید جو حرام ہے نمبر ایک تو قرآن میں نہیں حرام یہ حرمت جو ہے قرآن سے ثابت نہیں ہے حدیث سے ثابت ہے لیکن اس وقت تصویر بنائی جاتی تھی ہاتھ سے برشت سے قلم سے وہ حرام ہونا اس کا آج بھی متفقہ لے ہے کسی جاندار کی تصویر بنانا کسی جاندار کا مجسمہ تراشمہ یہ دونوں حرام ہیں مطلق حرام البتہ جب کیمرہ ایجاد ہوا حضور کے زمانے میں تو تھا نہیں نئی کیس جب بھی آتی ہے تو اختلاف تو ہو جاتا ہے اس ناؤلٹ سپیکر کے بارے میں ہو گیا تھا جب یہ نیا نیا آیا ہے تو بولان آشرف علی تھانوی جیسی شخصیت نے کہا کہ اس پر اعظام نہیں دی جا سکتی اس پر خدبار نہیں دیا جا سکتا اس پر نماز نہیں پڑھا ہی جا سکتی لیکن یہ کہ اب ہر جگہ پڑھایا جا رہا ہے نمازان بھی جا رہی ہے تو نئی چیزوں سے لوگ جو ہیں ان کی طبیعت ذرا اپراتی ہے بس اتنی بات ہے جب کیمرہ آ گیا تو عالم اسلام میں بڑا اختلاف ہو گیا عالم عرب کے علماء تقریباً اس پر متفق تھے کہ یہ حرام نہیں ہے اس میں ہاتھ کا کوئی دخل ہی نہیں اکس ہے یہ تو لیکن ہندوستان پاکستان یہ جو بدعظیم پاک و ہند ہے اس کے علماء اس پر مصدر گئے کہ وہی حکم اس پر بھی ہوگا البتہ انہوں نے اجازت دی کہ سواجی ضرورت کے لیے جائز ہے پاشپورٹ ہیں مجرموں کی شناکت ہیں امراض کی تشخیص کے لیے بیڈیکل بکس کے اندر تصویریں ہوتی ہیں یہ چیزیں جائز ہیں اسی کو ہم نے ایکٹن کیا ہے کہ اگر ہماری عام سماجی ضرورتوں کے لیے جائز ہے تو دینی ضرورت کے لیے اس سے کہیں زیادہ جائز ہے ظاہر بات ہے کہ جو تقریب کسی کی آپ ویڈیو پر دیکھیں گے آڈیو پر وہ اثر نہیں ہوتا آج کی اثر بات کیا آڈیو ویجیون آپ کی آن دیکھ رہی اور کان سن رہے ہو دونوں سے مل کر جو بات جماعت میں جاتی ہے وہ بہت گہی ہوتی ہے تو دین کے لیے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں عام جو ہے فوٹوگریفی ہووی کے طور پر یا یادگار کے طور پر کہیں لگتی ہے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں میرے نصیق موسیقی موسیقی